اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی حضرت بنی امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چوری ثابت ہو گئی تو اب قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ان کو رکھ لیا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یاکوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ نئے ہم اس طرح دھوکہ نہیں کریں گے جس طرح کی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم نے دھوکہ کیا تھا ہم اپنے جانوں پر کھیل جائیں گے لیکن بنی امین کو حفاظت سے لے کر آئیں گے تو اب اپنے باپ کے پاس کیسے جائیں تو وہ بولے اے عزیز اے عزیز مصر اس کے ایک باپ ہے بوڑے بڑے یعنی بنی امین کے باپ بہت بوڑے بھی اور بڑے بھی ہیں وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تو تو ہم میں سے اس کی جگہ کسی کو لے لے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ بنی امین کو آپ چھوڑ دیجئے ہم میں سے کسی کو آپ قید کر لیجئے ہم میں سے کسی کو آپ غلام بنا لیجئے تاکہ ہمارے باپ سے جب نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو جائے تو اب انہوں نے یہ عفر کر دی اور بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے انہوں نے تعریف بھی کی اور بلا شبہ یوسف علیہ السلام بہت نیک انسان تھے پورا مصر آپ کا غلام ہو چکا تھا لیکن آپ نے پورے مصر کو آزاد کر دیا تھا خود ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کتنی مہربانی کی کہ پچھلے مردہ جب یہ سامان لے کے گئے تھے تو ان کے پیسے بھی ان کے اونٹوں کے سامان میں ڈال دیا تھے ان سے سامان کے پیسے بھی نہیں لیے تو اسی بات کے طریقے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں آپ خدا کے واسطے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں آپ بنیاں بھی ان کو چھوڑ دیں ان کے باپ بہت بوڑے ہیں وہ ان کی جدائے کو برداشت نہیں کر سکیں گے خالمات اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ اَنَّا خُدَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا کہ ہم لیں مگر اسی کو کہ جس کے پاس ہمارا سامان ملا اندہو اِنَّا اِدَلَّا زَالِمُونَ جب تو ہم ظالم ہوں گے یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہم اسی کو رکھیں گے اگر ہم اس کے بدلے میں کسی اور کو رکھ لیں تو پھر ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی کرے کوئی بھرے کوئی جرم کوئی کرے صدا کوئی بھوکتے اب دنیا کے قانون کے مطابق بھی ظلم ہے اب جب چوری کے الزام سیدنا بینی امین پر ثابت ہوا ہے تو بینی امین ہی کو رکھا جائے گا کسی اور کو نہیں رکھا جائے گا یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام میں اس بات کا انکار کر دیا کہ نہیں میں تم میں سے کسی کو نہیں رکھوں گا میں تو بینی امین کو رکھوں گا کیونکہ انہی سے یہ معاملہ ثابت ہوا ہے اور آپ نے فرما کہ اگر اس کے برعکس کروں تو میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائوں وہاں یہاں پر یہ رکو موارکہ ختم ہو گیا تو عزیز آنے محترم یہ مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس میں حکمت کے بڑے موتی ہیں اور کس طرح سے اللہ تبارکہ اللہ اپنے کسی بندے کو عزت دیتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں انسان کی تدبیر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا انسان کی اشاری کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارکہ اللہ نے مقدر فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کا سب اللہ کے حکم سے ہوا